ہلو گئیز اسلام علیکم دس ایو بوئیز سیف لف روم آر ایسیو ولوگز ویلکم بیک پینتر ولوگز کل ولوگ نہیں آیا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی کل میں یہی سوچ رہا تھا کہ ولوگ شوٹ کروں یا نہ کروں پھر جب زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ آج کا دن چھٹی کرتے ہیں آج ولوگ افلوڈ نہیں کریں گے تو میں رات کو کمیونٹی ٹائپ میں ڈالنے لگا تھا یہ میری طبیعت خراب تھی دوستو کبوتروں کو میں نے کافی دیر سے کھولا ہوا ہے ولوگ میں نے ابھی سٹارٹ کی ہے لیکن میں تقریباً پندران بیس منٹ سے یہاں پر بیٹھا تھا اور سب برڈز کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کیا چال رہا ہے کس کا جوڑا کس کے ساتھ لگے میں ایسی تقریباً ہر دوسرے تیسے دن بیٹھتا ہوں اور ان کو دیکھتا رہے تو نوٹس کرتا ہوں کہ پٹھوں کے جوڑے لگیں ہیں یا کون سے آنار کس مادی کے ساتھ پیر لگا کر بریڈ کر رہے تو دوستو یہ سب چیزیں جو ہے یہاں پر دیکھنا ضروری ہوتی ہیں ابھی یہ والا میل جو ہے یہ اس فی میل کا ہے میں اس کی فی میل آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ییلو فیس فی میل ہے یہ اس ییلو میل کی ہے لیکن ایک اور یہاں پر پٹھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ رہا دوستو وہ نیچے والی سٹک پر یہ بلو پٹھا بیٹھا ہے یہ جو ہے اس مادی کے ساتھ بار بار پیر لگانے کوشش کر رہے پھر اس میل کی اور اس میل کی آپس میں اچھی بلی لڑائی ہو جاتی ہے پھر مارتے مارتے ایک دوسرے کو یہاں نیچے آ جاتے ہیں پھر یہ میل جا کر مستی کرتا ہے یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ سے ان کا یہی سلسلہ چال رہا ہے دوستو اور دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس مادی کے متعلق آپ کو ایک سرپرائز دوں گا یہ جو ییلو مادی ہے اس لیے اس ڈولی میں بریڈ کی ہوئی تھی میں نے آپ کو پروگریس میں دکھایا تھا میں ایڈیٹنگ میں یہ در ساتھ میں وہ پکچر بھی لگا دوں گا تو سرپرائز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا میں نے آپ کو دینا تھا اور سرپرائز میرا بیڈ نیوز میں بزل گئے تو خیر باقی برڈز آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ جو نیوز ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی یہ لکے کبوتر میں نے باہر نکال لیتا ان کا دانہ ختم ہوا ہوا تھا اور یہ باہر آ کر دانہ بھی کھاتے رہے ہیں اور مادی دیکھیں ایک شیل کا پاودر یہاں پر کھا رہی ہے اور نر کی ارکتیں وہی ہیں وہاں پر ہی سیمنٹ کھا رہے ہیں تو پانی ہوئی ہے ابھی یہاں پر میں نے ڈالا تھا ان کو اچھا بلا دانہ میں نے نیچے پھینک ہے اور انہوں نے کھا بھی لی ہے تو اب ان کو اندر بھی دانہ ڈال دوں گا اور دوستو یہاں پر دیکھیں ہمارے اوگوروم و برڈز یہ رہے اور ہماری اگزیبیشن کا میل اور مادی ابھی مجھے دیکھ باکس میں گئی ہے مادی ابھی باہری تھی اور یہ رافیلو کا پیر اس کی بھی مادی ڈالی میں چلی ہی ہے اپنے بچوں کے پاس اور یہ وہاں پیر جو دوستو ہمارا میں نے یہاں پر لگایا تھا یہ جو ہے نر ہمارا ایک پاؤں والی مادی کا بیٹھ ہے فرسٹ کلچ کا ہمارے پاس آیا ہوا ہے تو دوستو میں نے یہاں پر کوشش تو کی یہ پیر لگانے کی لیکن پیر تو ابھی تک نہیں لگا تو میں نے ڈالی یہاں پر ابھی ابھی لگا دی ہے تاکہ کیا پتا ان کا مور مانجے پیر لگانے میں اور مادی ابھی ڈالی کی طرف اپنا دیان کاری تھی میں نے خود دیکھا تھا کہ مادی ڈالی کے سراخ میں سے اندر جانگری تھی کیا پتا اس طرح پیر لگ جائے دعا کیجئے گا یہ پیر لگ جائے پھر اس کو کلونی میں چھوڑیں گے اور پھر وہاں سے کوئی اور پیر پکڑ کر گئیں گے اور دوستو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس مادی نے انڈا لے کر دیا تھا یہاں پر فیلو کی مادی نے اس کا اس سے جگڑا ختم ہو جاتا تو ایک ہی انڈا تھا اور آج تھا جمعیرات کا دن آپ کو پتا ہے کہ میں صرف سنڈے اور تھسڈے والے دن پروگریس چاہتا ہوں تو آج میں نے دیکھا ایک انڈا تھا تو میں بڑا خوش ہوا تھا کہ کیا مادی اور بھی انڈے دے لیکن وہ انڈا ٹوٹا ہوا تھا دوستو پھر اسی مادی نے شرارت کی ہے یہ دیکھیں اپنی ڈولی اس کو مل بھی گئی ہے لیکن شرارت یہ پھر بھی کرتی ہے اس مادی یہ ساتھ اس کا جو ایک انڈا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا نکلے تو خیر جو نصیب اور دوستو وہ جو وائٹ والی ہماری مادی ہے یہ والی اس نے بھی انڈا ایک لے کر دیا پہلا انڈا اس کا آئی ہے اور اس ڈولی میں بھی انڈے فرٹائل ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مادی اس ڈولی میں ابھی گھسی ہوئی ہے اس کا جو میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا دوستو اس کے نیچے جو دو انڈے پڑے ہوئے تھے وہ کوئی عام انڈے نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے ایکزیبیشن کے پیر کے انڈے تھے دوستو اس نے فرٹ کلچ میں دوستو ہمارے پاس پانچ انڈے لے کیے تھے تو میں نے کہا کہ اس بار اس ہی کو بچے پالنے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بچے پالتا ہے لیکن اس نے اس بار بھی مایوس کی ہے جیسے فرس کلچ میں اس نے اپنے بچے ایکسپائر کیے تھے مارے تھے اسی دنہ جب پہلا بچہ اس کا نکلے دوستو تو میں نے دیکھا ہے کہ اندر بچہ تھا لیکن بچہ مرا ہوا پڑا تھا تو میں نے زیادہ رسک نہیں لینا تھا تو دو انڈے ان میں سے خراب تھے پانچ میں سے ایک بچہ بھی مار گیا تھا جو دو انڈے فرٹائل تھے وہ میں نے اٹھا کر دوستو اس توتی نے انڈے دیئے ہوئے تھے اس کے انڈوں کی جگہ رکھ دیا تھے میں نے کہا کیا پتہ اس کے بچے نکل ہیں اس توتی کے نیچے تو کیا پتہ ہمارے پاس ایکزیبیشن کی بریڈ سیو ہو جائے لیکن دوستو اس توتی نے جو ہے بچے نکالنے ہیں میں نے آج صبح بھی دیکھا ہے ایک بچہ نکلا تھا اور وہ مرا ہوا پڑا تھا اور دوستو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ دوسرا بچہ نکلا ہوا تھا وہ دوستو جو صبح بچہ مرا ہوا نکالا ہے وہ تقریبا دو دن سے مرا ہوا پڑا تھا اور جو ابھی بچہ مرا پڑا تھا وہ یہ رہا یہ آج انڈے سے نکلا تھا ایکزیبیشن کا بچہ ایدھر سے انڈوں سے نکلے اور مرا پڑا ہوا تھا دوستو میں اور مایوس ہو گیا ہوں کیونکہ انڈوں نے بھی بچے جو ہیں وہ مار دیا تھا اپنا بچہ اور مجھے اس مادی پہ کافی بروسہ تھا کہ یہ اپنے بچے اچھے طریقے سے پالتی ہے شاید اس نے پچان لیا کہ یہ میرے انڈوں میں سے نہیں نکلے اور یہ بچہ مار گئے دوستو انڈے سے نکال گئے اس نے فیڈ کروائی تھی بچے کو پتہ نہیں پھر کیا سے مار گئے چلو جو نصیب ایکزیبیشن کے بچے کا نقصان ہو گیا دوستو اور دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اب بھی ایکزیبیشن اور گرموں کا میرا دل ہے کہ باکس اتار دوں کیونکہ سیزن آف ہونے والے گرنیاں بہت سخت ہو چکی ہیں اور ابھی بھی میں کافی برڈز کو نوٹ کر رہا تھا یہاں پر کہ سب مو کھلا کر بیٹھے تھے ہی در ادھر ہام پرے تھے تو میرا دل ہے کہ ان کے باکس اتار دوں اور میل فیمیل زلق لگتا دوں تاکہ جب سیزن کے بعد میں ان کو باکس لگاؤں فوراں بریڈ سٹارٹ ہوئی اور اس دوران جو سیزن آف ہوگا میں ان کو اچھی ڈائٹ دوں گا ابھی بھی سوفٹ فون میں ان کو اچھا دیتا ہوں لیکن جب سیزن آف ہوگا میں ان کو اچھی ڈائٹ دوں گا تاکہ ان کا سائز جو ہے اچھے سے اچھا بنے اور بعد میں ہمارے پاس اچھی بریڈ آئے دوستو اور ابھی جو ہے میرا یہی دل تھا کہ اگر یہ اس مہینے یہ جو آخری مہینہ چال رہا ہے بریڈنگ سیزن کا یہ اگر اس میں مجھے کوئی ایک کلچ دے دیتے ہیں تو شاید ہمارے پاس اور بچے آ سکتے ہیں انگزیبیشن کے یہ دیکھیں ایک اور پٹھی مادی ہے ہمارے پاس یہ ولی یہ ڈولی میں گھسی ہوئی ہے ابھی میں نے دیکھا ہے دعا کریں اس کا بھی پیر لگ جائے کسی ہزار اور یہ بھی ہمارے پاس بریڈ کر دے دوستو سب برڈ کا بہت ہی انتظار ہوتا ہے کیونکہ ہماری محنت ہوتی ہے ان پر کافی دنوں کی روز دانا ڈالنا پانی ڈالنا گرمی میں اوپر آ کر ان کی خدمت کرنا پھر ہم ہر برڈ سے امید لگاتے ہیں کہ یہ بھی بریڈ کرے گا یہ بھی بریڈ کرے گا لیکن جب بریڈ نہیں کرتے تب بھی مایوسی ہوتی ہے لیکن جب وہ بریڈ کر کے ایسا کام کریں جیسا آج اس مادی نے کیا ہے تو کچھ زیادہ ہی دوستو مایوسی ہوتی ہے ابھی دعا کریں ہمارے لکے گھبوتروں کے بچے نکلیں اور جو اس وائٹ مادی نے انڈا دے دیئے اب اس کو میں نہیں چھڑوں گا تقریباً اٹھارہ دن بعد دیکھیں گے اس کے بچے نکلے ہوئے ہوں گے دوستو اور ہماری جو ڈولی بلیک والی ہے اس میں پانچ بچے ماشاءاللہ سے ان کے پار آنا شروع ہو گئے ہیں مزید دو ہفتے میں وہ ڈولی سے باہر آ جائیں گے تو سب سے مشکل کام جو میرے سیٹ اپ پر رہنا وہ اس لکے گھبوتر کے نر کو بند کرنا ہوتا ہے مادی نے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس لئے وہ باہر آتی ہے دانہ پانی کھا کر فوراً اندر چلی آتی ہے اور دوستو یہ جو لکا نر ہے یہ اندر جاتا ہے لیکن جیسی میں دروازہ بند کرنا ہوں پھر نکل جاتا ہے اور دور دور یہ کبھی اس گریل پر بیٹھ جاتا ہے کبھی اوپر بیٹھ جاتا ہے بہت تنگ کرتا ہے یہ نر مزید کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا دیکھیں لکے گھبوتروں کا بچہ کیسے تمیز سے اس نے اپنی جگہ یہ سلیکٹ کی ہوئی ہے پکا اسی انٹ پر بیٹھا رہتا ہے اور یہ ابھی فیڈ لیتا ہے اپنے باپ سے ہی اور پھر بھی ماں نے انڈے دے رہی ہیں اس کے شکر ہے تو دوستو اسی طرح ماہ پر ڈبل بریڈ آگی ہے اب یہ بچہ بھی کچھ دنوں میں بڑا ہو جائے گا جتنی دنوں میں یہ سیلف ہوگا اس کے دوسرے بہن بھائی انڈوں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ اور دوستو یہ میں کھڑا بنا رہا تھا نیا ہے لیکن یہ کام میرا آدم ہی رہ گیا اور یہ کچھ ہیٹیں ہیں میرے پاس لیکن کچھ نہیں ہیں اب وہ آئیں گی کہیں سے تو میں یہاں پر بھی ایک بڑا جو کھٹ ہے وہ تیار کر لوں گا مرگیوں کے کام آ سکتا ہے اور دوستو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اوگروموں بھی دوبارہ بریڈ کے لیے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ دعا کریں دوبارہ بریڈ کے لیے تیار ہو جائیں اور ابھی افطاری کا ٹائم ہونے لگیا اور مجھے گھرولے نیچے سے بلا رہے ہیں اور بیستی ہونے سے پہلے پہلے یہی ہے کہ میں چلا جاؤں تو ابھی بس آج کے ویلوگ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے تنہی امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تو ملتے ہیں آپ کو کسی نیچ ویلوگ میں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لائک نے بیار ہے کیونکہ دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ